پاکستان نے پلواما میں سی آر پی ایف کی کافلے پر ہوئے حملے میں آتنکی سنگتھن جیش محمد کے رول کو چھپانے کی ناکام کوشش کی پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے ودیشی میڈیا سے بات چوت کرتے ہوئے کہا کہ پلواما حملے کے لیے جیش ذمہ دار نہیں ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جو جیش کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری لینے کی بات کہی جا رہی ہے اس میں کنفیوزن ہے انہوں نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی قریشی نے کہا کہ نہیں انہوں نے ذمہ داری نہیں لی ہیں اس میں ایک بھرم کی استیتی ہے بھرم یہ ہے کہ جیش کی نترتو نے اس معاملے میں نہیں کہا ہے شاہ محمود قریشی نے جب یہ انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ حملے کے بعد جیش نے خود ہی کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں اس کے جواب میں قریشی نے کہا کہ انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے اس پر ویرودہ بھاس کی استیتی ہے بتا دے کہ پلواما حملے میں سی ایر پی ایف کے چالیس جوان شہید ہو گئے تھے اس حملے کے ترنت بعد جیش نے ایک ویڈیو جاری کر اس حملے کی ذمہ داری لی تھی بتا دے کہ آپ کو شکروار کو شاہ محمود قریشی نے ایک نیجی چینل کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں مانا تھا کہ جیش کا سرگنا مولانا مسود اظہر پاکستان میں ہی موجود ہے قریشی نے کہا تھا کہ مولانا مسود اظہر بہت بیمار ہے اس کی بیماری کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت مولانا مسود اظہر کے خلاف ایسے ثبوت دیتا ہے تو جو پاکستان کی عدالت کو ماننے ہو تو پاکستان مسود اظہر پر کارروائی کرے گا